بنی اسرائیل نے جو جو کام کیے ہیں جو جو حرکتیں کی ہیں جو جو نافرمانیاں کی ہیں جو جو گناہ کی ہیں وہ سب یہ امت بھی کرے گی ان کے قدم بقدم قدم بقدم بلکہ مو بمو یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور وہ نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ وآلہ نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے کچھ وہ جو ان سے منتصب ہیں لیکن حضرت ابراہیم کی خود عزت ان کی نگاہ میں کچھ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقع اور ان کے عزت ان کا احترام کچھ نہیں میری خود گفتگو کئی ایسے یہودی حضرات سے ہوئی ہے جو یہودی سمجھے جاتے ہیں یا خود کو یہودی کہتے ہیں اسی نسل سے اپنے کو قرار دیتے ہیں اسی نسل سے قرار دیتے ہیں لیکن یہ کہ جب میری گفتگو ہوئی تو ذرا بھی احترام بھی میں نے محسوس نہیں کیا کہ حضرت ابراہیم کے لئے ان کے دل میں احترام ہو بلکل ویسے ہی جیسے آج کل سعودی عرب کے بہت سے سعودی عرب تک محدود نہیں ہے پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی احترام ان کے دل میں نہیں ہے اسلام اگر ان کی زبان پہ ہے تو صرف اس لئے کہ اس اسلام کے نام پر انہیں حکومت میسر ہے بس اسلام کے نام پر کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ محمد رسول اللہ کے نام پہ چونکہ حکومت میسر ہے سلطنت کر رہے ہیں حکومت کر رہے ہیں عیش و عشرت کر رہے ہیں اس لئے اللہ کا نام بھی زبان پر ہے اور رسول کا نام بھی زبان پر ہے ورنہ اللہ اور رسول سے کوئی ذہنی یا کوئی قلبی تعلق نہیں ہے اور جو کچھ تبلیغ بھی ہو رہی ہے وہ بھی صرف اس لئے کہ وہ تبلیغ سیاسی پالیسیوں کا ایک حصہ ہے نہ کہ روحانی منصوبوں کا ایک حصہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت و توہین اور تحقیر سے لے کر یعنی عملاً مسلمان کس قدر تحقیر کرتا ہے اس طرح کا مسلمان میں بار بار کہہ چکا ہوں گے دو طرح کے لوگ ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے جو کچھ سنا ہے وہ بھی اگر ابھی میں یہاں پر بیان کر دوں دہرہ دوں صرف مختصر کر کے بھی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اور صرف لعن کے نعرے بلند ہونے لگیں اور ایسے لوگ ظاہر ہیں لعن کے علاوہ اور کسی چیز کے مستحق بھی نہیں یہ صورتحال ملت اسلامیہ کی ہے اس وقت اور بڑے بڑے گناہ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی نافرمانیاں ہوئیں اور آپ کی نافرمانیاں شروع ہو گئیں تھیں اس کی جو بھی توجیحات پیش کریں ظاہر ہے کہ آپ لوگ روزانہ صبح شام اخبار سیاسی لوگوں کے پڑھتے رہتے ہیں یہ وزیر یہ برائم منسٹر یہ پریسیڈنٹ یہ گورنرز یہ ایم ایل ایم پی ایک بیان دیتے ہیں صبح شام کو کہتے ہیں نہیں نہیں میرے بیان کو غلط سمجھا گیا میں نے یہ نہیں کہتا میرا مقصد یہ تھا تو واقعات کو بدل دینا بیانات کو بدل دینا یہ روز مرہ آپ دیکھتے ہیں جب روحانیت نہیں ہوتی اور دین نہیں ہوتا اور مقصد صرف دنیا اور سیاست تو پھر یہی ہوتا ہے سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں بھی یہی ہے اور محدثین کے نام پر ہوں یا مفسرین کے نام پر ہوں واقعات کی توجیہیں کرتے رہتے ہیں وہ ان کا سیاسی منصب ہے وہ کریں گے مگر صحیح صورتحال یہ ہے سچی صورتحال یہ ہے اگر تمام چیزوں کو عادل و انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو چیزیں بہت واضح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ان کی ناخرمانیاں شروع ہو گئی تھی چاہے وہ جیشِ اسامہ اسامہ کا لشکر حضور نے مرتب کیا اسامہ کو امیر بنایا اور سب کو بلا استثناء سب کو اس لشکر کا حصہ بنایا وہ کہا جاؤ اس میں کچھ لوگ نہیں گئے یا نہیں جانا چاہ رہے تھے حضور نے یہ لفظ فرمایا کہ لعناللہ من تخلف جیش اسامہ جو اسامہ کے لشکر میں شریک نہ ہو اس میں اللہ کی لعنت ہو یہ بار بار آپ نے فرمایا اور یہ سب کتب قوم میں موجود ہیں خود ہی لکھائے اب اس میں ظاہر سی بات ہے اس کے بعد استثناء فرما دے نہیں فلان صاحب کو روک لیا تھا نماز پڑھنے کے لئے کس نے روکا تھا رسول اللہ نے روکا تھا یا فلان صاحب کی صاحبزادی نے روک لیا تھا رسول اللہ نے روک لیا تھا اول الکلام یا اس طرح کی اور بہت سی باتیں ایک مثال ہے اب بار بار یہ امت اکھٹا ہوگے کہتی ہے یہ ممکن کیسے ہے یہ ممکن کیسے ہے کہ رسول کی نافرمانی ہو جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ کی نافرمانی کیسے کی آخر پروردگار عالم نے اس قرآن میں اتنی مرتبہ جناب موسیٰ کے واقعات کیوں دہرائے ہیں کہانی سنانے کے لئے قصہ سنانا مقصد ہے مقصد عبرات کس کے لئے عبرات کہ جیسا انہوں نے کیا تم نہ کرو اس میں اللہ پروردگار کو یہ علم ہے کہ تم یہ کرو گے حقائق واضح ہیں قرآنی حقائق واضح ہیں تاریخ اسلام بہت واضح ہے دو قسم کے مسلمان ہیں دو طرح کا اسلام ایک سیاسی اسلام ایک الہی اسلام ایک سیاسی مسلمان ایک الہی مسلمان سیاسی اسلام وہ ہے جو سقیفہ سے شروع ہوا اور الہی اسلام وہ ہے جو اہلِ بیتِ مصطفیٰ سے شروع ہے